جاہن دوستو دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری اس گیان کی دنیا میں دوستو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے شیو مہاپران غودر سہیتہ کے تریتی اکھن کے ابھیائے فانچوے کی قطعہ جس میں ہمالیا اور مینہ کے تب ان کے وردان کی پرابطی کے بارے میں بتایا گیا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نارت جی نے پوچھا ہے ویڈہتہ دیوی کے انتر دھیان ہونے کے بعد جب سبھی دیوتا اپنے اپنے دھام کو چلے گئے تب آگے کیا ہوا ہے بھگوان کریپا کر کے مجھے آگے کی قطعہ بھی سنائیے پرمہ جی بولے ہے مونشریشت نارت جب دیوی جگدنبہ وہاں سبھی دیوتاؤں اور ہمالیا کو آشواسن دے کر اپنی لوگ کو چلی گئی تب شریحری ویشنو نے مینہ اور ہمالیا کو دیوی جگدنبہ کو پرسن کرنے کے لیے ان کی ستوٹی کرنے کے لیے کہا ساتھ ہی دیوی کا بھگتی پروک چندن کرنے اور ان کی بھگتی بھاونہ سے تپشہ کرنے کا اپدیش دے کر سبھی دیوتاؤں سہیت ویشنو جی بھی اپنے بیٹوں کو چلے گئے تک پسچات مینہ اور ہمالیا دونوں صدایو دیوی جگدنبہ کے امریت مئی اور کلیان مئی سبھوک کا جتن کرتے اور ان کی آرادنہ میں ہی مگن رہتے تھے مینہ دیوی کی کریپا درشتی پانے کے لیے شیو جی سہیت ان کی آرادنہ کرتی تھی وہ برامنوں کو دان دیتی اور انہیں بھوجن کراتی تھی من میں دیوی درگا کو اکتری روپ میں پانے کی اچھا لیے ہمالیا کرمینہ نے چیتر ماس سے آرمب کر ستائیس برشوں تک دیوی کی پوجہ ارچنا نیمیت روپ سے کی مینہ اشٹمی تیتھی پرت رکھ کر نومی گولدو، کھیر، بیٹھی، شرنگار اور ببین پرکار کے پشکوں سے انہیں پرسند کرنے کا پریاست کرتی انہوں نے کنگا کے گنارے درگا دیوی کی مورتی بنا رکھی تھی ویسدیف اس کی نیم سے پوجہ کرتی تھی مینہ دیوی کی نرہار رہ کر پوجہ کرتی کبھی جل پیکر کبھی ہوا سے ہی ورت کو پورا کرتی ستائیس برشوں تک نیم پوروک بھکتی بھاونا سے جگدنبہ درگا کی آراد نہ کرنے کے پشکات پر پرسند ہو گئی تب دیوی جگدنبہ نے مینہ اور ہمالیا کو اپنے ساکشا درشن بیئے دیوی جگدنبہ بولی ہے گریراج ہمالیا اور مینہ رانی میں تم دونوں کی تپسیا سے بہت پرسند ہوں اس لیے جو تمہاری اچھا ہو وہے وردان مانگ سکتے ہے ہمالیا پریے مینہ تمہاری تپسیا اور ورت سے مجھے پڑی پرسند نتا ہوئی ہے اس لیے میں تمہیں منوانچت حل پردان کروں گی سو جو اچھا ہو کہو تب مینہ دیوی درگا کو بھکتی بھاونا سے پرنام کر کے بولی دیوی جگدنبہ کے آپ کے پرچکش درشن کر کے میں دھنیا ہو گئی ہے دیوی میں آپ کے سب کو پرنام کرتی ہوں ہے ماتے ہم پر پرسند ہوئیے مینہ کے وچنوں کو سن کر دیوی درگا کو بہت سندوش ہوا اور انہوں نے مینہ کو گلے سے لگا لیا دیوی کے گلے لگتے ہی مینہ کو گیان کی پرابتی ہو گئی تب مینہ دیوی جگدنبہ سے کہنے لگی اس جگد کو دھارن کرنے والی لوگوں کا پالن کرنے والی تضمنوانچی تو پھلوں کو دینے والی دیوی میں آپ کو پرنام کرتی ہوں آپ ہی اس جگد میں آنند کا سنجار کرتی ہیں آپ ہی مایہ ہیں آپ ہی یوگ ندرہ ہیں آپ اپنے بھکتوں کے شوق اور دکھوں کو دور کرتی ہیں آپ ہی اپنے بھکتوں کو اگیانتہ کے انگیروں سے نکال کر انہیں گیان روپی تیر پردان کرتی ہیں حالا میں تو چھستری کیسے آپ کی خدمہ کا پرنن کر سکتے ہیں آپ آتار رہیت اور ادریشہ ہیں آپ شاشوت شکتی ہیں آپ پرم یوگنی ہیں اور اچھا نسار ناری روپ میں دھرتی پر اوتار لیتی ہیں آپ ہی پکتوی لوگ پر چاروں اور فعلی پرکتی ہیں پرمہ کے سب روپ کو اپنے بھش میں کرنے والی یا آپ ہی ہیں ہی دکھ دمبہ ماتا آپ موت پر پرسند ہوئیے آپ ہی یکی میں اگنی کے روپ میں پردیولی تو ہوتی ہیں ماتا آپ ہی سوریہ کی کرنوں کو پرکاش پردان کرنے والی شکتی ہیں چنگرما کی شیطلتہ بھی آپ ہی ہیں ایسی مہان اور منگل کاری دیوی جگہ دمبہ کا میں ستون کرتی ہوں ماتے میں آپ کی وندنہ کرتی ہوں سمپورن جگت کا پالن کرنے والی اور جگت کا گلیان کرنے والی شکتی بھی آپ ہی ہیں آپ بھی شریحری کی مایہ ہیں ہی درگامہ آپ ہی اچھا روسار امکدھارن کر کے اس انسار کی رجنا پالن اور سنگھار کرتی ہیں ہی دیوی میں آپ کو نمشکار کرتی ہوں قریبہ کر کے ہم پر پرسند ہوئیے برمبہ جی بولے ہی نارد مینہ دوارہ بھکتی بھاو سے کی گئی ستوٹی کو سن کر دیوی بولی کہ مینہ تم اپنا منوانچیت پر مانگ لو تمہاری مانگیں پوری عوشہ کی جائے گی میرے لیے کوئی بھی وستو بھدے نہیں ہیں دیوی جگہ دمبہ کے ان وجنوں کو سن کر مینہ بہت خوش ہوئی اور بولی ہی شیوے آپ کی جائے ہو ہی جگہ دمبی کے آپ ہی گیان پردان کرتی ہیں آپ ہی سب کو منوانچیت پردان کرتی ہیں ہی دیوی میں آپ سے بردان مانتی ہوں ہی ماتے آپ مجھے سو پتر پردان کریں جو بلشالی اور پراکرمی ہو جن کی آئیو لمبی ہو تک پسچات میری ایک پتری ہو جو ساکشات آپ کا ہی روپ ہو ہی دیوی آپ سارے سنسار میں پوجیت ہے یہ سبھی دنوں سے سمپن اور آنند دینے والے ہیں بے ماتا آپ بھی سبھی کاریوں کی سدھی کرنے والی ہیں بے بھگوطی دیوتاؤں کے کاریوں کو پورا کرنے کے لیے آپ روپردیو کی پتنی ہوئیے اور اس سنسار کو اپنی قریبہ سے کتارت کرنے کے لیے میری پتری بن کر جنم لیوئیے مینہ کے کہے وجنوں کو سن کر دیوی بھگوطی مسکرانے لگی تب اپنے منورتوں کو پورا کرنے والی دیویے مزوراتے ہوئے بولی مینہ میں تمہاری بھگوطی بھاو سے کی گئی تبسیہ سے پہت پرسند ہوں میں تمہارے دوالا مانگے گئے وردانوں کو اوشیہ ہی پورا کروں گی سرپردھم میں تمہارے سو بلشالی پتروں کی مادہ ہونے کا وردان پردان کرتی ہوں ان سو پتروں میں سے سب سے پہلے جنم لینے والا بڑا پتر سب سے ادھک شکتی شالی اور بلشالی ہوگا تب پشچات میں سویم تمہاری پتری کے روپ میں تمہارے گرب سے جنم لوں گی تب میں دیوتاؤں کے ہیت کا کلیان کروں گی ایسا کہہ کر جگت جنمی پر میشوری دیوی جگتنبہ وہاں سے انتردھیان ہو گئی تب مہیشوری سے اپنے دوارہ مانگا گیا ابھیشت فل پا کر دیوی مینہ خوشی سے جھوم اٹھی تب پشچات میں اپنے گھر چلی گئی گھر جا کر مینہ نے اپنے پتی ہیمالیہ کو بھی اپنی تپسیا کی پورنتہ اور وردانوں کی پرابتی کے بارے میں بتایا جسے سن کر ہیمالیہ پہت پرسند ہو گئے تب وہ دونوں اپنے بھاگیا کی سراہنا کرنے لگے تب پشچات کچھ سمیہ بعد مینہ کو گرب ٹہرا دیرے دیرے سمیہ پی عدیت ہوتا گیا سمیہ پورن ہونے پر مینہ نے ایک پتر کو جنم دیا جس کا نام مینہ رکھا گیا پتر پرابتی کی سوچنا ملنے پر ہیمالیہ ہرش سے ادویلیت ہو اٹھے اور انہوں نے اپنے نگر میں بہت بڑا ادسو کیا اس کے بعد ہیمالیہ کے وہاں 99 اور پتروں نے جنم لیا سو پتروں میں مینہ سب سے بڑا اُبلشالی تھا اس کا ویواہ ناغ کنیاؤں سے ہوا جب اندر دیو پروتوں پر کروڈ کر کے ان کے پنکھوں کو کاٹنے لگے تو مینہ سمدر کی شرن میں چلا گیا اس سمیہ پورن دیو نے اس کاریے میں مینہ کی سہائیتہ کی وہاں اس کی سمدر سے مطرتہ ہو گئی مینہ پروت ہی اپنے بعد پرکٹے سبھی پروتوں میں پروت راج کہہ لائے دوستو یہ تھا مہارات کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا شریف مہاپران رودر سہیتہ کے خریتیہ کھنٹ کے ادھیائے پانچوے کی کتھا کے بارے میں کل پھر ملیں گے آپ سے بھی سنائیں گے آپ کو ادھیائے چھٹے کی کتھا کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جلدی ملیں گے آپ کو پھر سے جائے ہن جائے بنا رہے